اسلام علیکم میں آج برگر بنا رہی ہوں ٹھیلے والے دال کے کباب کے جو ٹھیلے کے مشہور کباب ہوتے ہیں بچے بہت ہی پسند کرتے ہیں بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ایزی لی بن جاتے ہیں چنے کی دال کے سب سے پہلے میں نے چٹنی بنایا ہے دنیا کو دینا اور تین ہری مرچے اس میں ڈال کر دین ڈال کر میں نے اس کو چٹنی بنا لیا ہے ہری چٹنی یہ دیکھیں اب میں نے اس میں دین شامل کروں گی اور یہ بن گئی ہماری ہری چٹنی اور دوسری سائٹ پہ میں نے دال بگوکے رکھ دی تھی چنے کی ایک کپ میں نے دال لیا تھا چنے کی دال کا اور وہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگوکے رکھ دی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کی ہے اور ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی سیک سائٹ پہ اب چنے کی دال کو میں نے ڈالا ہے دیکھ چی میں اس میں میں نے حسبے معمول اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا پانی اور اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی میں نے اس میں تین میڈیم سائز کے آلو کٹ کر ڈالے ہیں اور ایک چمچ میں نے نمک کا ڈالا ہے ایک چمچ میں نے اس میں لال مرس کا ڈالا ہے اور چار سے پانچ سابت لال مرس میں نے ڈالی ہے اس میں یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے لال مرس کا ڈالا ہے اس میں اور آدھا چمچ میں نے اس میں چاٹ مسالے کا ڈالا ہے اور مکس گرم مسالے کے میں نے اس میں ایک چمچ ڈالا ہے جس میں لون کالی میریج زیرہ اور موٹی ہلائچی ہے اور میں نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ جس میں یہ دونوں چیزیں ہماری گل جائیں چنے کی دال بھی اور آلوم بھی اور پانی اس میں ڈرائے ہو جائے دی یہ دیکھیں دونوں چیزیں ہماری گل گئی ہیں پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اس میں میں نے کٹوی لال مرس پسیوی لال مرس سابت لال مرس اور گرم مسالہ سابت اور ایک چمچ میں نے اس میں چاٹ مسالے کے ڈالا تھا جو میں نے پہلے بتایا یہ گل چکا ہے ڈرائے ہو چکا ہے میں نے اس کو لنگری میں پیس لیا ہے اور ہم نے اس کی ٹکیا بنا ہوں گی لیکن میں یہ بتا دوں کہ ٹکیا میں نے تھوڑی نا موٹی موٹی بنانی ہے کیونکہ یہ دال کے کباب ہیں تو جب ہم اس کو انڈے میں لگائیں گے اگر پتلی ٹکیا بنائیں گے نا تو انڈے کے اندر ہی لگاتے ہوئے اس طرح نا کوڑ جائے گی فرائی نہیں ہو سکے اس لئے ہم اس کو موٹا موٹا لینا ہے میں نے آپ کو دکھائے نا جتنی موٹی اس کی وہ ہم نے بنانی ہے ٹکیا اتنی موٹی آپ لیجئے گا اور پھر آرام سے انڈے میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر لیں اس کو پکانا تو ہے نہیں ہم نے اتنا زاری باتیں دال پکی ہوئی ہے بس سلائٹ سا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے دونوں طرف سے اب میں سائیڈ پہ ان کو کروں ایک سائیڈ پہ تبے پہ کر کے بیچ میں میں بند کٹ کے لگاؤں گی گرم کروں گی پیاز بھی میں نے لچے دارے باریک سا کٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھ لیے یہ دیکھیں میں نے بند کو کٹ کر لکھ رہا ہے تھوڑا سا میں نے آئل لگایا اس میں کرسپی کرنے کے لیے یہ دیکھیں اندر سے تھوڑا کرسپی ہو گیا اب میں اس کو ٹکیا کو توڑ کے اس کو لگا لوں گی پورے بند کے اوپر جتنا بڑا ہمارا بند ہے اتنے بند پہ میں اس کو پھیلا لوں گی ٹکیا کو اور اس میں میں یہ تھوڑا سا پیاز لگا ہوں گی اب اس کے اوپر میں نے ہری چھٹنی ڈالنی ہے اور دوسرے سائیڈ پہ میں نے کیچپ لگانا ہے کیچپ آپ کو پسند ہے بچے پسند کرتے ہیں تھوڑا بھی زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ایک دم کستہ سا کرسپی برگر تیار ہے اب میں اس کو بیچ میں سے کٹ آف کروں گی آپ کو میری رسپی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دیکھیں میرے زبردست برگر تیار ہے اللہ حافظ